اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاس بحقوقهم وقاتلیهم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بات قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووسینا الانسان بوالدیه حملته امہو وہنن لا وہن وفصالہو فی عامین انشکر لی ولوالدیک علی المصیر صلوات پڑھائیں برمحمد وآل محمد ایک مرحومہ کے حسال صحاب کی مجلس ہے اور کافی دیر سے آپ منظومات میں ماں کا تذکرہ تھا اور ماں کا ذکر سمات کر رہے تھے لہذا اسی حوالے سمین قرآن کریم کی آئے کریمہ پیش کی ہے اس میں بھی کچھ دیر کچھ باتیں ماں کے حوالے سے اور اصل چونکہ یہ مہینہ بھی صدیقِ طاہرہ شہزادِ کونین حضرتِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے منصوب مہینہ ہے ابھی ابتدائی تین تاریخ یعنی جو گزری مہینے کی وہ شہادت کی تاریخ تھی اور ابھی آنے والی بیس تاریخ یہ شہزادِ کونین کی ولادت کی تاریخ ہے لہذا جنابِ سیدہ کے سیرت کی روشنی میں کوشش ہوگی ایک پہلو ماں کے حوالے سے ماں کا کردار جو آپ نے پیش کیا ہے اور آج ہمارے لئے ماں کے سلسلے میں جو ضرورت ہے اور آج اہمیت ہے وہ بیان ہو سکے اور ایک اور پہلو انشاءاللہ ہمارے انتہائی محترم عالم دین بھی ہیں اور انتہائی عظیم محترم حسنین صاحب چونکہ اہلیہ کے سالے صاحب کے مجلس ہے یہ بھی ایک موضوع ہے جنابِ سیدہ کے سیرت کی روشنی میں بونوانِ شریع کی حیات جو صدیبِ طاہرہ نے کردار پیش کیا ہے یعنی ایک پہلو ماں کا بھی ہے چونکہ حضرتِ زہرہ کے زندگی میں تین پہلو انتہائی اہم ہیں ایک بونوانِ بیٹی آپ کا کردار ہے ایک بونوانِ بیوی شریع کی حیات آپ کا کردار ہے اور ایک بونوانِ ماں آپ کا کردار ہے ہمارے لئے تینوں گوشوں اور تینوں پہلووں پر توجہ کی ضرورت ہے اور ہم بونوانِ بیٹی بھی آج اپنے لئے جنابِ سیدہ کو نمونِ عمل بنائیں بونوانِ شریع کی حیات بھی خواتین اپنے لئے جنابِ سیدہ کو نمونِ عمل بنائیں اور بونوانِ ماں بھی حضرتِ صدیقِ طاہرہ کو اپنے لئے نمونِ عمل بنائیں اور یہ بھی ارز کروں گا کہ ان افراد کے اللہ کی جانب سے اس روحِ زمین پر آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ان کو نگاہوں میں رکھ کر ان کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں اور جب ان کے دنیا میں آنے کے مقصد ہمارے لئے ایک نمونِ کے طور پر ایک آئیڈیل کے طور پر ایک بہترین زندگی کیسے گزاری جائے ایک کامیاب زندگی کیسے گزاری جائے کیسے رشتوں کے احترام کو سمجھا جائے کیسے رشتوں کو نبھایا جائے اس کے لئے آلِ محمد ہمارے سامنے نمونِ عمل ہیں صحیح ہے اہلِ بیت کے فضائل کا رخ اہمیت کا حامل ہے اور سب کچھ فضائل ہیں لیکن فضائل کا مقصد صرف خوش ہو جانا نہیں ہے بلکہ فضائل کا مقصد اپنی زندگی کو کامیاب بنا لینا ہے فضائل کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سن کے خوش ہوں تو پھر یہ تیہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ جس کے نام پر خوش ہوئے ہیں اسے بھی خوش کر سکیں فضائل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم خود خوش ہو کے چلے جائیں بلکہ یہاں پر اگر خوش ہوئے ہیں تو یہ تیہ کر کے جائیں کہ کوشش ہوگی کہ جن کے نام پہ اور جن کے کمالات کو سن کر ہم خوش ہو رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ وہ بھی ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اس لئے کہ واقعی عقیدت محبت اپنائیت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب دو طرفہ ناز ہو رہا ہو فخر ہو رہا ہو تنہا بیٹا فخر کرتا رہے کہ ہمارے باپ ایسے ہیں تو باپ کبھی یہی تو کہتا ہے کہ خالی تم ناز نہ کرو کہ تمہارے باپ کیسے ہیں بلکہ خود بھی کچھ بن کے دکھاؤ کہ تمہارا باپ بھی فخر کرے کہ تم کیسے ہو تو یہی معاملہ اہل بیت کے لئے بھی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ناز ہے کہ اہل بیت جیسے افراد ہمارے نمون عمل ہیں اور آئیڈیل ہیں تو پھر ناز کرنے کا واقعی حق اس وقت ہے کہ ہم بھی اپنے کو کسی لائق بنا سکیں کہ وہ اہل بیت بھی ناز کریں کہ ہمارے چاہنے والے ہیں اور یقیناً اہل بیت کی زندگی فضائل کے اعتبار سے بھی کمالات کے اعتبار سے بھی ہمارے لئے ایک زندگی گزارنے کے ایک سلیقہ و طریقہ بھی ہے اہل بیت کی زندگی کے واقعات آل محمد کی زندگی کے گویا سیرت کے پہلو مرہومہ کے لئے مغفرت کا ذریعہ قرار پا جائے اور یہ یقین ہے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک پر بھی اثر ہو جائے تو یقیناً ان کے لئے اسال سواب کا ذریعہ بن جاتا ہے یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں گا کہ ہمارے اور آپ کے خوش ہونے سے اسال سواب نہیں ہوتا ہے جسے سواب پہنچانا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے تب اسال سواب ہوتا ہے پوری بستی خوش ہو کے چلے جائے پورا علاقہ خوش ہو کے چلا جائے لیکن جس اللہ کو سواب پہنچانا ہے اگر وہ خوش نہ ہو تو ایک پرسن سواب نہیں ملے گا اور پوری بستی آئے ہوئے لوگ خوش ہو کے نہ جائیں لیکن جسے سواب پہنچانا ہے وہ خوش ہو جائے تو اسال سواب ہو جاتا ہے تو جب سواب اسی کو پہنچانا ہے خوشی کا معاملہ اسی کا ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کتہ راضی ہوا کون کتہ خوش ہوا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جسے سواب پہنچانا ہے یا جسے وسیلہ بننا ہے وہ کتہ راضی ہوئے ہیں کتہ خوش ہوئے ہیں اسی لئے حضرت زہرہ کی سلسلے میں قابل ایک اور چیز ہے مکمل ایک زندگی ہے یہ بھی ایک اعجاز ہے موجزہ ہے قابل تعجب ہے کہ اٹھارہ سال کے سن میں جس نے ایک آئیڈیل اور ایک نمون عمل بن کے دکھایا ہے یعنی آسان نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اٹھارہ سال میں کسی کے لئے نمون عمل بن جائے اٹھارہ سال میں آئیڈیل بن جائے یہ جو میں نے تین رشتوں کا تذکرہ کیا ہے تو کیونکہ ایک مرومہ کے سالہ صحاب کی مجلی سے اس لئے ورنہ زندگی کے ہر رخ سے ایک کامیابی کا بہترین نمون عمل حضرت زہرہ ہے صدقہ طہرہ صرف بہنوان بیٹی بہنوان ماں اور بہنوان شریک حیاتی نمون عمل نہیں ہے بلکہ ایک کامیاب انسان کے لئے بھی نمون عمل ہے ایک ترقی آفتہ انسان کے لئے بھی نمون عمل ہے ایک ہدایت آفتہ انسان کے لئے بھی نمون عمل ہے ایک نجات آفتہ انسان کے لئے بھی نمون عمل ہے ایک دنیا اور آخرت میں کیسے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنائے اس کے لئے بھی نمون عمل ہے یعنی حضرت زہرہ نے ہمارے سامنے ہر رخ سے ایک کمال پیش کیا ہے بندگی پروردگار کسے کہتے ہیں اسے بھی ہمارے سامنے حضرت زہرہ نے ٹھارہ سال کے سن میں پیش کیا ہے یعنی کس طریقے سے اللہ کی بندگی کی جائے اس کے لیے بھی نمون عمل ہے کس طریقے سے اطاعت پروردگار کی جائے اس کے لیے بھی نمون عمل ہے کس طریقے سے عبادت معبود کی جائے اس کے لیے بھی نمون عمل ہے کس طریقے سے امام وق کو پہچانا جائے اس کے لیے بھی نمون عمل ہے کس طریقے سے امام وقع کے گویا نقش قدم پر چلا جائے اس کے لئے بھی نمون عمل ہیں معرفت امام کسے کہتے ہیں اس کے لئے بھی حضرت زہرہ نمون عمل ہیں امام کا پہچاننا کسے کہتے ہیں اس کے لئے بھی نمون عمل ہے اس کے لئے بھی نمون عمل ہیں اور نبی کے بعد کون ہمیں نجات دلا سکتا ہے اس کے لئے بھی حضرت زہرہ نمون عمل ہیں پیغمبر کے بعد کون ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کے لیے بھی حضرت زہرہ نمون عمل ہے ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو تنہا نبی کی بیٹی ہو ہم حق کو بھی پہچان لیں گے باطل کو پہچان لیں گے ہمارے سامنے کچھ نہ ہو حضرت فاطمہ ہوں تو ہم کامیابی کا راستہ بھی تلاش کر لیں گے ہم نجات کا راستہ بھی تلاش کر لیں گے اور اگر ہم حضرت زہرہ کے ماننے والے ہیں اور ایک جملہ سلسلے میں صرف ارز کرنا ہے کہ اگر ہم نبی کے ماننے والے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں قرآن کے ماننے والے ہیں اور ان تمام چیزوں کے روشنی میں فاطمہ زہرہ کا احترام ہے تو کوئی چیز ہماری نگاہوں میں نہ ہو تنہا حضرت فاطمہ نگاہوں میں ہو ہم نجات کا راستہ بھی پہچان لیں گے کامیابی کا راستہ بھی پہچان لیں گے اس لیے کہ آج ہمارے لیے جناب سیدہ کونین بہترین نمون عمل ہیں آج ہر مسلمان کم از کم اتنا تو مانتا ہے کہ جناب سیدہ سے خطا و غلطی نہیں ہو سکتی جناب سیدہ جناب فاطمہ سے کوئی غلطی و خطا نہیں ہو سکتی جب خطا و غلطی نہیں ہو سکتی تو ایک رخ صرف احرص کرنا ہے کہ پیغمبر کے بعد کون پیغمبر کا جانشین ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بھی ہمارے لئے حضرت فاطمہ نمون عمل ہے پیغمبر کے بعد کون جانشین نبی ہے بلکہ عام لفظ اور استعمال کروں کہ پیغمبر کے بعد کون خلیفہ رسول ہے اس کے لئے بھی حضرت فاطمہ نامون عمل ہیں اب گویا اگر ہم قرآن و حدیث اور نبی کی حدیث پر یقین نکھنے والے ہیں تو ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور دلیلیں تلاش نہ کریں بلکہ صرف یہ دیکھ لیں کہ فاطمہ زہرہ نے کس کو مانا تھا اگر نبی کے بعد فاطمہ زہرہ نے کسی کو اپنا امام مان لیا تھا تو وہی ہماری نجات کا صحب بن سکتا ہے وہی ہماری ہدایت کا صحب بن سکتا ہے وہی ہماری کامیابی کا صحب بن سکتا ہے اور اگر یہ صاف صاف بات ہے کہ ناب فاطمہ نے نبی کریم کے بعد علی ابن عبی طالب کو اپنا امام بھی مانا ہے نبی کا جانشین بھی مانا ہے نبی کا خلیفہ بھی مانا ہے تو پھر ہمیں کوئی نجات دلا سکتا ہے تو وہی نجات دلا سکتا ہے جس کو فاطمہ زہرہ نے اپنا امام مانا ہے ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد برحال آیت ماں کے حوالے سے ہے اور قرآن کی آیت جو پیش کی ہے وہ وَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالَدَي مشہور آیت ہے آپ کے سنی ہوئی ہے کہ ہم نے انسانوں کو نصیت کی ہے والدین کے سلسلے میں ماں باپ کے سلسلے میں اور یہ جملہ کہنے کے بعد کہ ہم نے انسانوں کو نصیت کی ہے والدین کے سلسلے میں ماں باپ کے سلسلے میں احترام دونوں کا ہے ماں باپ کا بھی ہے یعنی باپ کا بھی ہے اور ماں کا بھی ہے اہمیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے یعنی منزلت کے اعتبار سے اور حقوق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے جس طریقے سے باپ کا احترام واجب ہے ویسی ماں کا احترام واجب ہے جیسے باپ کا خیال کرنا ضروری ہے ویسی ماں کا خیال کرنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے معمولاً قرآن میں اسی طریقے کے الفاظ استعمال ہوں وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِيْبَالِدَيْهِ یعنی ماں باپ کو ایک ساتھ بیان کیا ہے گویا یہ ایک پیغام ہے اہمیت حقوق کے ادائیگی ذمہ داری کو ادا کر دینے میں ماں باپ بیرال ہمارے لئے دونوں قابل احترام بھی ہیں اور ماں باپ دونوں کا ہمارے اوپر احسان ہے ماں باپ نے بھی احسان کیا ہے جب ان لوگوں نے احسان کیا ہے تو پلٹ کے ہمیں قرآنی احسان کرنا ہے دنیاوی احسان نہیں کرنا ہے یہ بھی عرض کرتوں یعنی وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِيْوَالَدَيْا یہ دنیاوی احسان نہیں کرنا ہے کہ سو روپے دے دیئے سمجھیا کہ احسان کر دیا ہے یہ دنیاوی احسان نہیں کرنا ہے کہ لے جا کے کھانا پہنچا دیا وہ احسان ہو گیا یہ احسان قرآن میں نہیں کہا ہے احسان کا قرآن میں مطلب یہ ہے قرآنی احسان کا مطلب یہ ہے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تو السلام کے ایک روایت ہے اس احسان کے سلسلے میں جو قرآن نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو امام نے فرمایا کہ اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے رہو اس طریقے سے خیال کرو کہ اگر تمہارے ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انہیں تم سے اپنے ضرورت کے اظہار کا موقع نہ آنے پائے یعنی جو قرآن نے کہا ہے جگہ جگہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ ماں باپ کا خیال کرو کہ ان کو اپنی ضرورت تم سے کہنا نہ پڑے انہیں اپنی پریشانی کہ تمہیں اظہار نہ کرنا پڑے آج بعض جگہوں پر نوبت یہ آتی ہے ماں باپ کچھ کہتے رہے ہم پہلے اپنے کو دیکھتے ہیں پھر ماں باپ کو دیکھتے ہیں آج تو نوبت یہ آتی ہے کہ ہم کو اپنی پہلے فکر ہوتی ہے ماں باپ کی بعد میں فکر ہوتی ہے جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک زمانہ ہماری ساتھ ایسا گزرا ہے کہ ماں باپ کو اپنی فکر نہیں تھی بلکہ ہمارا خیال تھا جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو اس وقت پالا ہے کہ جو اپنا خیال نہیں کرتے تھے سردی کا موصہ میں کتنے نمونیں ہم تو دیکھ کے اپنی زندگی کو پہچان سکتے ہیں کہ ماں خود تھندک کھا رہی ہو بچے کو تھندک کھانے نہیں دیتی ہے ماں کتی پریشانی کا شکار ہو جائے اپنے بچے کو پریشان نہیں ہونے دیتا ہے آج ہمارے سامنے نمونیں آتے ہیں اور افسوسناک پہلو تو اس وقت آتا ہے کسی کا جملہ ہے کہ ایک ماں باپ آٹھ نو بچوں کو آسانی سے پال لیتے ہیں آج کے زمانے میں ترقی یہاں تک پہنچی ہے کہ آٹھ نو بچے مل کے اپنے ماں باپ کو سہارا نہیں دے پاتے ہیں یہ حیف ہے اسے ہرگز ترقی نہ سمجھیں کہ جتاں ماں باپ سے دور ہو گیا اتھے ترقی کر لی ہے اسے ترقی نہیں کہا جاتا ترقی کا مطلب ہے کتی ہمارے اندر انسانیت باقی ہے یہ ترقی ہوتی ہے انسانیت کا مطلب ہے کہ جس نے ہمیں سہارا دیا ہے پہلے اس کا خیال ہو پہلے اس کی فکر ہو جس نے ہمیں چلنا سکایا ہے جس نے ہمیں بولنا سکایا ہے آج آدمی غرور و گھمن کا شکار ہو جاتا ہے ہمیں وہ عزدہ مل گیا اور ہمیں وہ منصب مل گیا ہم نے وہ دولت حاصل کر لی اور ہم وہ کمال تک مہج گئے بھئی کہیں بھی پہنچے ہو پہلے اگر کسی نے چلنا سکایا ہے یہی ماں باپ تو ہیں کسی نے بیٹھنا سکایا ہے یہی ماں باپ تو ہیں آج شان سے کہہ تو اتنی اچھی مجلسیں پڑھنا آتی ہیں اور اتنی اچھی تقریر کرنا آتی ہے اتنا اچھا بولنا آتا ہے اس وقت اگر ماں باپ ہمیں بولنا نہ سکاتے تو آج ہمیں بولنے کا صلیقہ بھی معلوم نہ ہوتا آج کس نے ہمیں بولنے کا صلیقہ سکایا جس وقت زبان نہیں چلتی تھی یہی والدین تھے تو جو بولنے کا صلیقہ سکا رہتے آج ہم بڑی شان سے کہتے ہیں اگر ماں باپ سہارا نہ دیں کوئی سہارا تب بھی ہم زندگی گزار لیں گے ایک زمانہ ہم اور آپ سب کا ایسا گزرا ہے کہ اگر ماں باپ ہمارے شکم میں غزان نہ پہنچاتے لاکل لا رازق و خالق ہے ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے یعنی آج اگر زندہ بھی ہیں تو ماں باپ کا احسان ہے آج اگر چل رہے ہیں بڑے فخر سے آدمی کہتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کہہ رہے ہیں بھئی انصاف سے بتائیے اگر چلنا بھی سکایا ہے تو وہی ماں باپ نے سکایا ہے یعنی اگر ہمیں چلنا بھی سکایا ہے تو سارے اولن ابتدا میں ہم کچھ نہیں ہیں آج کچھ ہے انہی کی وجہ سے اسی لئے قرآن نے ایک جملہ یہاں پر ارز کروں گا وَبِلْ وَالَدَيْنِ احسانِ قَابِلَ تَوَجْجُّهِ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جتہ ماں باپ نے کیا ہوتا کر لو بس کافی ہے قرآن نے احسان کا بدلہ نہیں مانگا ہے اس غلط فہمی کا شکار کوئی نہ رہے کہ جتہ ماں باپ نے کر دیا ہے بس ہوتا کر لو کافی ہے یہ اس وقت ہوتا جب قرآن یہ کہہ رہا ہوتا کہ ماں باپ کا احسان کا بدلہ چکا دو قرآن نے ماں باپ کے احسان کے بدلے کے بات نہیں کی ہے زندگی بھر بھی انسان ماں باپ کے احسان کا بدلہ تو چکا ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ پہلی چیز ہے کہ اگر خیال کرنے کے بات آئے مثال کی طور پر پیسہ دے دینا اور مکان بنوا دینا اور یہ خیال کر لینا اس طریقے میں ایک معمولی سا جو فرق پائے جاتا ہے جس کی طرف شاید توجہ نہ ہوتی ہو فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہم لوگ اللہ توفیق دے دے اولا اگر ماں باپ کا خیال کر لے جائیں تو ہمارے خیال کرنے میں اور ماں باپ کے خیال کرنے میں زمین آسمان کا فرق پائے جاتا ہے ہم لوگ اگر خیال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ خیال کریں گے تو سواب ملے گا توجہ دیجئے گا یعنی اگر ہم آج خیال کرتے ہیں دین ہے تو جنت و جہنم کی فکر ہوتی ہے دنیا ہے تو منال کا احساس ہوتا ہے انسانیت ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو ہم کر دیں یعنی کہیں نہ کہیں ماں باپ کا خیال کرنے میں کوئی نہ کوئی غرص ضرور پائی جاتی اولاد کی زندگی میں کتنا بھی ماں اولاد ماں باپ کا خیال کرے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غرص ضرور پائی جاتی ہے یا تو اس لیے خیال کرتا ہے کہ انہوں نے بچمنے میں خیال کیا ہے یا تو اس لیے خیال کرتا ہے کہ انسانیت کا تقاضی ہے کہ خیال کرنا چاہیے یا تو اس لیے خیال کرتا ہے کہ خیال کریں گے جنت میں چلے جائیں گے یا تو اس لیے خیال کرتا ہے کہ خیال کریں تاکہ جہنم میں جان جانے پائیں یعنی یا تو کسی نہ کسی غرص کی بنیاد پر آج اولاد اپنے ماں باپ کا خیال کرتی ہے لیکن ماں باپ ایسے وجود کا نام ہے جو اپنی اولاد کا خیال نہ تو کسی فائدے میں کرتے ہیں نہ کسی نقصان میں کرتے ہیں ہرگز ماں باپ اپنے اولاد کا خیال اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ آج ہم خیال کریں گے کل ہمیں جنت مل جائے گی آج ہم خیال کریں گے کل ہم جہنم سے بچ جائیں گے نہیں حتیٰ نہ تو کوئی غرض ہوتی ہے نہ لالچ ہوتی ہے نہ خوف آیا جاتا ہے تو ایسے بیلوس خدمت کرنے والے کائنات میں کوئی نہیں مل سکتے ہیں اور اس لئے بہرحال یہ بھی ایک ہماری مجلسوں کا بعض دگوں پر علمیہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ مجلسوں کا مطلب یہاں تعلقات کو نبھانا مقصود ہوتا ہے معمولاً مجالس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ہمارے آئے ہیں ہم کو جانا ہے اور تعلقات ہے اور برادری کا معاملہ ہے علاقے کا معاملہ ہے جبکہ مجلسوں کا مطلب صرف تعلقات نبھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ مجلسوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا بھی ہے یہ فرشعظہ یہ تعلقات نبھانے کے جگہ نہیں ہے بلکہ اپنے کو کسی لائق بنانے کے جگہ ہے اور اگر فرشعظہ اپنے کو بنانے کے جگہ ہے تو کم از کم ہر باپ کو اس بات کا تو احساس ہوتا ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم کو اپنے بنانے کی فکر ہے اس سے زیادہ اپنے اولاد کے بنانے کی فکر ہے تو اگر فرشعظہ اپنے اولاد کو بنانے کی بھی جگہ ہے تو انصاف سے بتائی آج کتنے پرسن والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں تو فرشعظہ پر اپنے اولاد کو لے کے جائیں آج جب بچہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہو اور بہک رہا ہو تب تو احساس ہوتا ہے کہ زمانہ کیسا آگیا ہے اور کنٹرول میں نہیں ہے اور قابو میں نہیں ہے اور سمجھ نہیں رہا ہے لیکن کتنا ہم اس بات کے خیال کرتے ہیں کہ جب فرشعظہ پر جائیں تو اپنے بچوں کو لے کر جائیں معذرت سے میں کسی پر تنظر نہیں کر رہا ہوں آج یقین کہ اس پراشوب ماحول میں اگر ہمارے جوانوں کو کوئی چیز محفوظ رکھ سکتی ہے یا تو مسجدیں ہیں یا فرشعظہ ہیں مسجدیں اور فرشعظہ خالی سواب کے لئے نہیں ہوتی ہیں بلکہ آج بہت سے انحرافات سے بچانے کی جگہ بھی یہی مسجدیں اور مجلسیں ہیں یہاں آنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلقات نبھانا یہاں آنے کے مطلب یہ ہے کہ اپنے کو کسی لائق بنانا اگر لائق بنانا ہے تو ظاہر سے باتیں وہاں اس بات کا بھی احساس الحمدللہ ہے اور مزید ہونا چاہیے کہ ہمارے جوان اور بچے مجلسوں میں شریک ہوں لاکھ مصروفیت ہو اتوار کو سب کی چھٹی ہوتی ہے جب اتوار چھٹی کا دن ہے تو ہم جا رہے ہیں کوشش کریں کہ جہاں بھی جائے اپنے بچوں کو لے کر جائیں یہاں آنے ہی سے ان کو سواب ملتا ہے سواب نہیں ملتا بہت سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جو آیت پیش کی ہے ماباب کے سلسلے میں یہ جو قرآن کا ایک جملہ عرض کرنا تھا وَبِلْ وَالَدَيْنِ اِحْسَانَا یہ توجہ دیجئے گا یعنی قرآن نے جگہ جگہ جہاں ماباب کا تذکرہ کیا ہے بہت سے جگہوں پر ہے قرآن نے ماباب کے ساتھ حسن سلوک اچھے برطاوروں کے حقوق کے ادائیگی کی بات کہی ہے وَبِلْ وَالَدَيْنِ اِحْسَانَا وَالَدَيْنِ کے ساتھ احسان کرو درحال مولانا بھی ہمارے سامنے باتیں عربی کے اعتبار سے دیکھیں عربی میں والد بھی باپ کو کہتے ہیں اور اب بھی باپ کو کہتے ہیں اور ماں کے لئے معمولاً ام استعمال کرتے ہیں تو ام بھی ماں کو کہتے ہیں والدہ بھی ماں کو کہتے ہیں یعنی ماں کے لئے دو لفظ ہیں لیکن جہاں جہاں اللہ نے ہم سے ماباب کے ساتھ احسان کرنے کے بات کہی ہے وہاں اب اور ام نہیں کہا ہے بلکہ والدین کہا ہے اور قرآن میں ہر لفظ میں پیغام پوشیدہ ہوتا ہے یہ جو دماغوں میں کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کتہ انہوں نے کیا ہے اس کے لئے عرض کر رہا ہوں یا بعض لوگ کر کے سوچتے ہیں کہ جتہ کیا ہو گا سادہ تو ہم نے کر دیا ہے یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جتہ کرنا چاہیے تو ہوتا تو ہم نے کر دیا یا مثال کے طور پر اگر کہیں کئی بیٹے ہوں تو آدمی سوچتا ہے کہ جتہ ہمارا حق تا ہم نے ادا کر دیا ہے لقیت ان کی بھی ذمہ داری ہے ہوتا ہے بعض جگہوں پر یہ صورتحال تو قرآن کی اگر ہم آیات کو دیکھیں قرآن نے اگر احسان کی بات توجہ دیجئے گا والدین کے لفظ قرآن نے جگہ جہا استعمال کیا ہے جہاں احسان شکریہ کی بات کہی ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کی بات کہی ہے وہاں والدین سوال یہ ہے کہ والدین میں اور اب اور ام میں فرق کیا ہوتا ہے یعنی ہمارے والد بھی باپ کو کہتے ہیں اور اب بھی باپ کو کہتے ہیں والدہ بھی باپ ماں کو کہتے ہیں اور ام بھی ماں کو کہتے ہیں لیکن قرآن نے والد و والدہ کہا ہے ام اور اب نہیں کہا ہے فرق کیا ہوتا ہے دیکھیں اب عربی میں والد کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ باپ جس کی وجہ سے ہماری ولادت ہو والد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ولادت ہو وہ ہمارا والد ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پیدا ہوں وہ ہے ہمارا والد اور اسی طریقے سے والدہ بھی ہے والدہ یعنی جو ہماری ولادت کا ذریعہ بنے جس کی وجہ سے ہماری ولادت ہو اب کا مطلب کیا ہوتا ہے اب میں ضروری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ولادت ہو وہ ہمارا اب ہو اگر کوئی ہمیں پال رہا ہے وہ بھی ہمارا اب ہو سکتا ہے کوئی ہماری پرورش کر رہا ہے وہ اب ہو سکتا ہے والد نہیں ہو سکتا ہے پرورش کرنے والا والد نہیں ہو سکتا ہے اب ہو سکتا ہے پالنے والا والد نہیں ہو سکتا ہے اب ہو سکتا ہے یہی معاملہ ماں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کو اپنی آغوش میں پال دے تو پالنے کی وجہ سے اس کی ام تو بن سکتی ہے والدہ نہیں بن سکتی ہے توجہ رکھئے گا ام تو بن سکتی ہے والدہ نہیں بن سکتی ہے اب یہی پر ایک شریح مسئلہ عرض کر دوں جو ہمارے محرم و نامحرم کا مسئلہ ہے آج توجہ نہیں ہوتی ہے محرم و نامحرم کیا ہے محرم و نامحرم کا مسائل بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ محرم کیا ہے نامحرم کیا ہے گھر میں بہت سے رشتے بہت سے نامحرم کے رشتے ہوتے ہیں اور انہی رشتوں میں پال دینے سے کوئی محرم نہیں بن جاتا ہے پرورش سے کوئی محرم نہیں بن جاتا ہے جب محرم و نامحرم کے مسائل ہیں ہماری شریعت میں تو اسی مسئلے میں محرم کا مطلب ہوتا ہے جس سے پردہ واجب نہیں ہے اور نامحرم کا مطلب ہوتا ہے کہ پردہ واجب ہوتا ہے جب پردہ واجب ہوتا ہے تو پھر جو بھی نہ محرم ہو چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو حتیٰ اگر پالنے والی ایک عورت ہے جس نے ہماری پرورش کی ہے جب تک تمام شرائط کے ساتھ رضاعت کے مرحلے سے نہ گزرے وہ محرم نہیں بن سکتی ہے جب محرم نہیں بن سکتی ہے تو پھر ہم یہ نہ سوچیں کہ پرورش کی ہے تو ہمارے لئے محرم ہے پرورش کر دینے سے کوئی محرم نہیں بن جاتا یہاں تو صورتحال بستیوں میں ہوتی ہے کہ پالنا دور کی بات ہے محلے میں پورا محلہ گھر والوں کا اپنا محرم سمجھتا ہے بھئی آغوش میں پلنے سے کوئی محرم نہیں بن جاتا ہے محرم محرم رہے گا نہ محرم نہ محرم رہے گا واجب ہے کہ ہم محرم و نہ محرم کے مسائل کو توجہ دیں اور یقین نہ کیے جب ہم گھر میں محرم و نہ محرم کے مسائل کے جانب توجہ دیں گے تب ہماری نوجوان اولاد جب اسکول و کالج میں جائے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ محرم کسے کہتے ہیں نہ محرم کسے کہتے ہیں جب ہم خود ہی گھر میں اپنے محرم و نہ محرم کی جانب کوئی خیال نہ کریں گے تو یہی اولادیں جب مہار جاتی ہیں تو پھر نشتوں کو بھول جائے کرتی ہیں کہ کس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے کس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہے کبھی کبھی بھیکنے کے صحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گھر میں ہم نہیں دھیان دیں گے تو ایک مقصد تھا والد کا مطلب اگر والد کا مطلب جس کی وجہ سے ولادت ہوئی ہو اور آپ کا مطلب جس نے پالا ہے اگر ماں باپ کے احسان کا بدلہ چکانے کی بات ہوتی کتنا انہوں نے کیا ہے اگر اس کے بدلے کی بات ہوتی تو قرآن اب اور ام کا لفظ استعمال کر رہا ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا مطلب یہ ہے یعنی یہ نہ دیکھو کہ باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا یہی احسان بہت مڑا ہے کہ ان کی وجہ سے تمہاری ولادت ہوئی ہے یہی ایک احسان ہے جس کا تم احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہو کہ ان کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو یہی احسان معمولی نہیں ہے کہ آج ہمارا وجود ان کی وجہ سے ہے اور اس وجود میں ایک حساس پہلو عرض کر دوں بہت سے لوگ شاید توجہ نہ دیتے ہوں ماں باپ کے اگر احسان کی بات کریں دیکھیں ایک واقعا جو قرآن نے کہا ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سلوک کرو والدین یعنی جس کی وجہ سے ولادت ہوئی ہے آپ غور کیجئے کہ اگر ہمارے ماں باپ نے اپنے کو غلط کام سے نہ بچایا ہوتا تو آج ہم آپ کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کے لائق نہ ہوتے شاید بعض افراد متوجہ نہ ہوں لیکن غور کیجئے کہ اگر ماں باپ نے حرام راستے سے اپنے کو نہ بچایا ہوتا تو سماج میں ہم سر اٹھا کر بات کرنے کے لائق نہ ہوتے یہی ماں باپ کا احسان کم نہیں ہے کہ ہم سماج میں سر اٹھا کر بات کر رہے ہیں اور اسی احسان کا بدلہ ہم زندگی بر ادا نہیں کر سکتے ہیں بقیاء چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں اور اسی لئے کہا ہے کہ ایک روایت ہے کہ ماں کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں کبھی یہ بھی نہ سوچنا کہ تم حق ادا کر لوگے ایک دفعہ شیر پلانے کے حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں باپ کے لئے بھی کہ زندگی پر حق نہیں ادا ہو سکتا ہے لاکھ انسان کوشش کر لو اسی لئے یہی پر ایک روایت ہے کہ اتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام کی روایت ہے ماں کے سلسلے میں چونکہ ماں کا تذکرہ بھی ہے اما حق امک آپ کے سامنے ہوگا لیکن اس کا ایک جملہ جو عرض کرنا ہے تمہاری ماں کا حق تمہارے اوپر یہ ہے اما حق امک تمہارے ماں کا حق یہ ہے فَتَعْلَمْ تمہیں یہ معلوم رہنا چاہیے اَنْهَا حَمَلَتْكَ هَيْسُ لَا تَحْمِلُ عَهَدٌ عَدًا اس نے نو مہینے اس طریقے سے تم کو حمل کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ذات اس طریقے سے کسی کو حمل نہیں کر سکتی ہیسو لَا تَحْمِلُ عَمَام نے فرمایا ہرگز کوئی حمل نہیں کر سکتی وَأَتْعْمَتْكَ مِنْ سَمَرَتْ قَلْبِهَا اور اس نو مہینے خالی ہم نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنا خون جگر بھی تم کو پلا رہی تھی اس نو مہینے اسنا خون جگر تم کو پلایا ہے اپنے وجود سے تمہیں سیراب کیا ہے وَنَا تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے وَأَتْعْمَتْكَ مِنْ سَمَرَتْ قَلْبِهَا لَا يُتْعْمُ عَدٌ عَدًا اس طریقے سے کوئی بھی کسی کو سیراب نہیں کر سکتا ہے اور یہاں تک امام نے فرمایا کہ اس مرحلے میں بہت سے زہمتیں مشقتیں دشواریاں پریشانیاں اس کے سامنے تھیں جسے قرآن نے بیان کیا ہے جو آیت میں نے ذکر کی ہے کہ بہت سے زہمتوں سے لیکن امام نے ایک عجیب و غریب تعبیر پیش کی آپ غور کیجئے امام کے زملے پر کہ اتنی زہمتوں کے بعد کیا کوئی وجود ہے کہ کسی کے لیے زہمت برداش کر کے اسی زہمت میں خوشی محسوس کر رہا ہو امام نے فرمایا ماں اس وجود کا نام ہے کہ جو اپنے بچے کے لیے زہمت و دشواری تو بہت زیادہ برداش کرتی ہے لیکن اسی زہمت و دشواری میں خوشی محسوس کرتی ہے ناراضگی محسوس نہیں کرتی ہے اسی میں وہ خوشی محسوس کرتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دو چار مہینے نو مہینے فر فرمایا کہ صرف نو ہی مہینے نہیں ہیں جب اللہ تمہیں دنیا میں بھیج دیتا ہے زندہ نہیں رہ سکتے ہو ماں تمہیں سہارا نہ دے تم زندہ نہیں رہ سکتے ہو کتنے ایسے موقع آتے ہیں اسے روایت کے مفہوم ارز کر رہا ہوں کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہ ماں پوری پوری رات جگ کر تمہاری نین کا خیال کرتی ہے ان دنوں میں آج آپ مزاہزہ کر سکتے ہوں پوری پوری رات ماں جگ جائے گی لیکن بچے کے نین خراب نہ ہونے پائے کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہ وہ بھوکی رہ جائے گی لیکن تمہاری بھوک برداشت نہ کرے گی کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ خود تھندک کھال لے لیکن تمہیں سردی سے بچانے کی فکر ہوتی ہے اس کے بعد جو ایک جملہ ہے جو عرض کرنا تھا امام نے فرمایا ہے اب سوچو ایسے ماں باپ کا اور بالخصوص ایسی ماں کے تم حق ادا کرو امام کے الفاظ ہیں ہرگز تم ماں کے حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہو اتنہ ہی ادا کر سکتے ہو جتنا اللہ تم کو توفیق دے دے اور تمہاری مدد کر دے اس روایت کے الفاظ ہیں اتنا ہی کر سکتے ہو جتنا اللہ تمہاری مدد کرو تمہیں توفیق دے اس کا مطلب ہے کبھی ماں باپ کے ساتھ کرنے کے بعد امام فرما رہے ہیں اکڑنے کی منزل نہیں ہوتی ہے غرور و گھمن کی منزل نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کی منزل ہوتی ہے خدایہ یہ تیرا احسان و کرم ہے کہ تُو نے اس لائق سمجھا کہ مجھے ماں باپ کی خدمت کے موقع دے دی اور تُو نے مدد کر دی یعنی روایت کا مطلب ہی ہے کہ اگر کبھی کام آئے ہیں کبھی خدمت کی ہے یہ غرور و گھمن کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے شکر کی منزل امام کے الفاظ ہیں اور اسی لئے بعض موقعوں پر جو بات آتی ہے کہ بھئی مثلا چار بچے تھے اکیلے ہم پھس گئے امام فرما رہے پھسے نہیں ہو بلکہ اللہ کے نگاہ میں کسی لائق تھے تو تمہیں توفیق ملی ہے اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ بچ گئے اور ہم پھس گئے نہیں جا کے شکر وجہ لاؤ کہ اللہ نے ہمیں لائق سمجھا کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے اور یہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم تو چالاک تھے بچا لے گئے چالاک نہیں تھے اللہ کی نظر میں اس لائق نہیں تھے کہ تم ماں باپ کی خدمت کر سکتے امام نے فرمایا جسے اللہ لائق سمجھتا ہے اسی کو ماں باپ کی خدمت کا موقع تا کرتا ہے کوشش کرو دعا کرو کہ اللہ تمہیں والدین کی خدمت کا موقع تا کرے اور اللہ مدد کرتا ہے تب انسان ماں باپ کی خدمت کر پاتا ہے اسی لئے فرمایا کہ وَبِالْوَالَدَيْنِ احسانَ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اس آیت میں کہ ہم نے وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالَدَي ماں باپ کوئی سلسلے میں وسیعت کی انسانوں کو خَمَلَتْهُو مُوَهْنَا لَا وَهْنَ ماں نے زہمتیں مشقتیں دشواریاں برداشت کر کے تمہیں حمل کیا ہے وَحَمْلُهُ وَفِسَالُو فِي آمَنَ دو سال تک تم اس سے وابستہ رہے ہو اب اس کے بعد انشکر لی ولی والدیک تم میرا شکر ادا کرو ولی والدیک اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو یقین رکھئے یہ ماں کی منزلیں اور ماں کا مرتبہ اور ماں کا احترام اچ زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن انسان ماں کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتا ہے معذرت سے ایک بات بہرحال بہت سے افراد ہیں سمجھنے والے ہیں لیکن معمولاً انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب تک آدمی نعمتوں کے سائے میں رہتا ہے کبھی کبھی نعمت کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے خود نہیں معلوم ہے یہ جو بول ہاں ہوں کتی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے یعنی ہم کو خود نہیں احساس ہے کتی بڑی نعمت ہے یہ خالی گویائی جو اللہ نے دے رکھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے کتی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی اگر یہی قوت گویائی چھن جائے تم معلوم ہوتا ہے کتی بڑی نعمت اللہ نے دی تھی آدمی عربوں روپے خرج کر کے بھی اللہ کی دیہوی چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتا ہے یہ خفزت ہوتی انسان کی بعض وقت نعمتوں کو نہیں سمجھتا ہے یہی معاملہ ہمارے ہم والدین کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر آدمی کو نہیں معلوم ہوتا ہو پاتا ہے کہ ماں باپ کس اللہ کی عظیم نعمت کا نام ہے اور جب اس نعمت ہم لوگ محروم ہوتے ہیں تب احساس ہوتا ہے یعنی جب تک ماں باپ رہیں حتی یہ بھی ایک جملہ عرض کروں گی یقین رکھئے ماں باپ کسی لائق نہ ہو کسی گوشے میں گھر میں پڑے ہوئے ہو اور ذمہ داری صدرہ ان کا گھر میں ہونا بہت سی نعمتوں برکتوں کا سبب ہوتا ہے یہ ذہمت کا سبب نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا سبب ہوتا ہے اسی گھر میں ماں باپ کے وجود کی وجہ سے اللہ کتنی بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے ہاں سوچتے ہیں کہ ہمارے پر مصیبت آگئی اور پریشانی آگئی آج بعض افراد الحمدللہ خداک اللہ شکر ہماری بستیاں بہت سی چیزوں میں محفوظ ہیں لیکن جہاں ترقیز دماغوں میں آئی ہے وہاں بہت سی چیزیں غلط بھی تصورات آئے ہیں آج نوبت یہ آتی ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے بیو بچوں کا ہمارے اوپر خرچ ہے ماں باپ کو کونز برداشت کرے گا بدمخت ہیں اسے افراد جن کے ذہن میں اس طرح کا خیال آ جاتا ہے ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے اور یقین نہ کیے ایک جملہ عرض کروں گا مرد کی مردانگی یہی پر تو ثابت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے دونوں رشتوں کو نبھا لے جاتا ہے مرد کا امتحان یہی پر ہوتا ہے کہ بیوی کے حق میں بھی کمی نہ آنے دے اور ماں کے مرتبے میں بھی کمی نہ آنے دے اولاد کے خیال میں بھی کمی نہ آنے دے ماں باپ کے خدمت میں بھی کمی نہ آنے دے اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں کہ تم ماں باپ کو چھوڑ دو اور ماں بیوی بچوں خیال کر رہے ہو آج کتنے ایسے بدبخت انسان ہیں جو کہتے ہیں بھئی اپنے گھر کا خرش پورا نہیں ہوتا ماں باپ کو کون دیکھے آج ہوتے ہیں بعض افراد کی اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا ہے ان کو کون دیکھے گا یقین نہ کہ جہاں یہ خیال آتا ہے کبھی بھی انسان سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا اس لیے کہ سکون و چین اور عزت کی زندگی مال کی زیادتی میں نہیں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دیہوی عطا میں ہوتی ہے اور یقین نہ کہ ایسے نمونے برحالہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ایسے وال بچے اولاد اگر ماں باپ کا پورا خیال کر رہے ہیں اور بچوں کا بھی بیوی بچوں کا بھی خیال کر رہے ہیں اور ہو سکتا ان کی انکم و آمدنی بہت کم ہو لیکن اسی بہت کم انکم و آمدنی میں خیال کرنے کی وجہ سے اللہ سکون بھی دے گا عزت بھی دے گا اچھی زندگی بھی دے گا لیکن ایسے آپ نمونے تلاش کر سکتے ہیں جو دن بھر میں لاکھوں روپے کما لیتے ہیں لیکن اگر ماں باپ کا خیال نہیں ہے تو یہی لاکھوں روپے ان کی زندگی میں سکون نہیں دے پاتے ہیں یہ آدمی سوچتا ہے غلط فہمی ہے آدمی کہ زیادہ پیسے ہوں گے تو اپنے بچوں کا زیادہ خیال کر لیں گے جتنا ساتھ دوسروں کا خیال ہو بہرحال ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے ذمہ داری بھی بچوں کی بھی ہے انسانیت یہ ہے کہ دوسروں میں دونوں میں کسی طرح کی حقوق کی ادائیگی میں کمی نہ ہونے پائے انسانیت یہی کہتے ہیں کہ ماں باپ کا بھی پورا خیال ہو ماں باپ کی طرح سے بچوں کا بھی خیال ہو بچوں کی طرح سے یعنی ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا یہی انسانیت ہے اگر ہم صدیقہ تحرہ کے زندگی میں دیکھیں امیر مومنین کے بیت الشرف پہ آنے کے بعد نہ تو نبی کی خدمت میں کمی آئی ہے نہ امیر مومنین کی خدمت میں کمی آئی ہے نہ نبی کریم کا خیال کرنے میں کوئی کمی آئی ہے نہ امام علی کا خیال کرنے میں کوئی کمی آئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس گھر آنے میں مو دیکھی کوئی بات کر رہا ہو نبی کریم کا یہ جملہ کہ فاطمہ تو ام و ابیہ یعنی فاطمہ نے پوری زندگی اپنے باپ کا ایسے خیال کیا ہے جیسے ماں اپنی اولاد کا خیال کرتی ہے ایک بیٹی ہو کر اس انداز سے خدمت کی ہے اور پھر امیر مومنین کا جملہ کہ فاطمہ زہرہ آپ نے گھر اس طریقے سے چلایا ہے گھر میں ایسے خدمت کی ہے کہ کائنات کے کوئی خاتون ایسے خدمت نہیں کر سکتی ہے یعنی دونوں طرف سے خیال ہے اور دونوں سند دے رہے ہیں گویا پیغمبر اکرم بھی سند دے رہے ہیں کہ فاطمہ نے با انوانے بیٹی جو کردار ادا کیا ہے اور امیر مومنین بھی سند دے رہے ہیں کہ فاطمہ زہرہ نے با انوانے بیوی جو خدمت انجام دی ہے یعنی صدیقہ طاہرہ کا یہ کردار بھی ہمارے لئے قابل غور ہے تمام رشتوں کو ایک ساتھ نبھا کر چلنا حتیٰ ایک حساس پہلو عرض کر دوں گا بعض جگہوں پر یہ حساس معاملہ ہوتا ہے لیکن جناب سیدہ کا کردار باس تلخ رشتوں کو بھی نبھا لے جانا یہ کمال تازت زہرہ کا شاید بعض افراد کا ذہن نہ پہنچ سکے وہاں تک لیکن باس تلخ رشتوں کو بھی اس لئے کہ نبی کے گھر میں بہت سے رشتے تھے اور یہی تو حضرت زہرہ کا کمال تھا کہ اپنی طرف سے کسی رشتے میں تلخی آنے نہیں دی ہے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں آنے دی ہے بنت نبی نے یہی تو پیغام دیا ہے کہ تمام رشتوں کو لے کر چلنا یہاں آج آپسی سگے رشتے قابل برداشت نہیں ہو پاتے ہیں آج سگے رشتے بعض وقت قابل برداشت نہیں ہو پاتے ہیں وہاں بھی انسان کے ذہن میں خیالات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اگر جناب سیدہ نمون عمل ہیں جناب سیدہ نے کسی رشتے میں ذرہ برابر تلخی نہیں آنے دی حقوق کے ادائیگی کو اپنے طور پر انجام دیا حتی ایک مسئلہ ہے مثال کے طور پر ساس و بہو کے رشتوں میں چونکہ ہمارے ہاں اہل بیعت کی عملی سیرت کم بیان ہو پاتی ہے لیکن جناب سیدہ کے اس کردار کو دیکھیں جناب فاطمہ بنت اصد کے ساتھ ان کا کردار کیسا رہا ہے رویہ کیسا رہا ہے آسان نہیں ہے یہی تو ایک پیغام دیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا کمال یہ ہوتا ہے کسی گھر میں رہے تمام رشتوں کو نبھا کر آگے بڑھلا ہو اس لئے کہ جہاں پر رشتے نگاہوں میں ہوتے ہیں ان کا احترام نگاہوں میں ہوتا ہے تو صرف دوسرے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی بھی اچھی زندگی ہوتی ہے اس لئے کہ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر کبھی انسان اپنی زندگی کو اچھا نہیں بنا پاتا ہے یہ بعض لوگوں کے بھول ہوتی ہے کہ دوسروں کی زندگی کو ہم جہنم بنا دیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی کبھی اپنی زندگی اچھی نہیں ہوتی ہے لہذا حضرت زہرہ کہ یہ کردار عملی ہے ماں کے عنوان سے ہمارے سامنے ایک قابل غور چیز ہے کہ جناب سیدہ یقیناً ایک معصومہ ہے لیکن چار چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کی سنداز سے کی جب ماں کی بات آئی احترام کیا صرف یہ پہلو نہیں ہے کہ بچوں کو ماں کا خیال کرنا قابل غور ہے بہرحال وقت نہیں ہے اس لئے ارض کرو کہ ایک پہلو یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اولاد کو ماں کا خیال کرنا ہے اولاد کو باپ کا خیال کرنا ہے آج لازم ہے کہ ہماری نگاہوں ماں باپ کا احترام ہو آج واجب ہے کہ ہم ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں لیکن اسلام میں کبھی بھی یترفہ حق بیان نہیں ہوا ہے اسلام وہ دین ہے کہ جہاں دو طرفہ حق بیان ہوا ہے حتی اسلام میں اللہ تنہا بندوں سے حق کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے بلکہ پہلے خود حق ادا کر رہا ہے یہی تو پیغام دیا ہے کہ رشتوں میں تلقی وہیں پر آتی ہے جہاں پر یترفہ حق کا مطالبہ ہوتا ہے اور اپنے حق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی ہے لہذا جہاں پر اپنے حق کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے پھر وہاں تلخی نہیں آتی مثال کے طور پر اگر ہم بیوی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو شوہر سمجھے ہمارا حق ادا کرے ہمارا خیال کرے تو پہلے ہم اسے بیوی سمجھیں اس کا حق ادا کریں خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے اگر بھائی سے مطالبہ ہے کہ ہم کو بھائی سمجھ کے ہمارا حق ادا کرے تو ہم بھی اس کا حق ادا کریں سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں معمولا دشواریوں کے سبب اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سامنے والے سے چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ادا کرے لیکن خود اپنی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں یہی مسئلہ اولاد والدین میں بھی ہوتا ہے آج ہم لوگ باپ بن کر یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم کو باپ سمجھے ہماری اولاد ہم کو ماں سمجھے آپ انصاف سے بتائیے اگر مطالبہ ہے صحیح حق ہے مطالبہ کا کہ ہماری اولاد ہم کو باپ سمجھے اور باپ کی طریقے سے رویہ رکھے لیکن پلٹ کے ہمارا فریضہ بھی کیا ہے اس کے اوپر کتہ ہم غور کرتے ہیں یعنی بہنوان باپ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کا کتہ خیال ہوتا ہے اور یقین نہ کیے ایک معذرت سے جملہ عرض کروں گا آج اگر اولاد میں کوتہیاں کمیاں آتی ہیں بہت سے جگہوں پر اس کا سبب خود والدین بھی ہوتے ہیں والدین کی بے توجہی بھی ہوتی ہے اگر شروع سے ہم لوگ اپنے گھر کو گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں تب آسانی سے بچے بگڑتے نہیں ہیں آج اگر بچے جا کر بتمیزی کرتے ہیں یا سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں البتہ بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جب شروع سے ہم خیال نہ کریں گے تو پھر نوبت یہی آتی ہے یہی کہوں کہ جب تربیت کرنے کی بات آئے تب تو ہم غابل لہتے ہیں اور جب منزل گزر جاتی ہے وقت گزر جاتا تب احساس ہوتا ہے کہ نہیں بچے کو صحیح ہونا چاہیے نہیں اسلامی نقطہ نظر سے تربیت کا آغاز چودہ پندرہ سال کے عمر سے نہیں ہوتا ہے وہ تو زمانہ گزر چکا ہے تربیت کا تربیت کا آغاز ابھی تاریخ گزری ہے یہ مولا کائنات کی تمنا ہمارے لئے پیغام ہے تمنا نہیں تھی بلکہ ایک پیغام دیا تو ہم کو اور آپ کو یہ جنابِ عقیل سے جملہ کہنا یہ عقیل کسی ایسے گھرانے میں میری شادی کرا دو جس سے ابباز جیسا بیٹا پیدا ہو یہ تخالی تمنا نہیں تھی ایک پیغام تھا اگر اچھی اولاد چاہیے تو یہ دیکھو کس کو اپنے زندگی کا ساتھی بنا رہے ہو یہ مولا کائنات تمنا کر کے پیغام دے رہے گی یہ پہلے غور کرو کس کو ساتھی بنا رہے ہو اس لیے کہ تمنا پیغام تھی کہ جیسا تمہارا ساتھی ہوگا اولاد پر اس کا اثر بھی آتا ہے ماں کا بھی اثر ہوتا ہے باپ کا بھی اثر ہوتا ہے اور ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور آج اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں ہمارے ہاں جو ایک دوسروں کی دیکھا دیکھی شہروں میں یہ بلا زیادہ ہے یہ دوستی کا جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے نامحرم کے ساتھ بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ کا جو معاملہ ہمارے ہاں ہے اس میں آدمی یہ بھول جاتا ہے یہ چند روزہ معاملہ نہیں ہے یہ نسلوں کی ذمہ داری ہے جو ہمارے کندوں کے اوپر ہے یہ دوستی کرنے والے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ چند دنوں کی زندگی گزار لینا یہ لطف اندوز ہو جانا نہیں ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے اور ادھر ادھر دوستی کے نتیجے میں کبھی اچھی نسل سامنے نہیں آسکتی حرام دوستیوں کے نتیجے میں کبھی بھی پاکو پاکیزہ نسل سامنے نہیں آسکتی ہے اور یقین نہ کی آج بہت حد تک گھروں میں مصیبتوں کے مسائل اسی غلط دوستیوں کے نتیجے میں بھی ہوتے ہیں آج ایک جملہ بہرحال حساس آس کروں گا قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے سورہ روم کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وَمِنْ آیَاتِ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری درمیان سے تمہاری بیویاں بنائیں لِتَسْكُنُوا الْاِيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو قرآن کے الفاظ پر توجہ دیجئے گا لِتَسْكُنُوا الْاِيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو وَجْعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَةِ اور اللہ نے اس رشتے کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے سکون حاصل کرو اس لئے رشتہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مودت اور رحمت قرار دیا ہے آپ انصاف سے بتائیے اولا ہم لوگوں کا عقیدہ ہے قرآن غلط نہیں کہہ سکتا جب قرآن غلط نہیں کہہ سکتا تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہم نے مودت اور رحمت قرار دیا ہے جب اللہ نے قرار دیا ہے تو نہیں آپ شہروں میں جا کے دیکھ لیں کتے پرسن گھروں میں میاں بی بی کے درمیان مودت و رحمت پائی جاتی ہے اگر مودت و رحمت پائی جاری ہوتی تو یہ پھر جو طلاق کی نوبتیں بڑھتی جاری ہیں نوبتیں کیوں آتی ہیں آج جو اختلافات بڑھتے جارہے ہیں اختلافات کیوں سامنے آتے ہیں آج یہ نااتفاقیاں جو بڑھتی جاری ہیں نااتفاقیاں کیوں یا تو ہم کہیں قرآن غلط کہہ رہا جو معذر اللہ نہیں ہو سکتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رشتے میں مودت و رحمت قرار دیا ہے لیکن یقین نہ کیے کہ اللہ کا اعلان غلط نہیں ہو سکتا ہے اس رشتے میں مودت بھی ہے رحمت بھی ہے لیکن یہ مودت و رحمت اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم لوگ صحیح اور حلال لاستہ اختیار کریں گے جب ہم صحیح راستے پر آئیں گے تب مودت و رحمت ہوگی آج یہ نئے رشتوں میں جو بن نہیں پاتی ہے نوجوانوں کے لئے عرض کر رہا ہوں نہیں بن پاتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مودت و رحمت اللہ نے نکاح کے صدقے میں رکھا ہے اس مودت و رحمت کا استعمال غلط طریقے سے جب پہلے کر لیتے ہیں تو اصلی محبت ختم ہو جایا کرتی ہے اگر اس اصلی محبت و رحمت کو باقی رکھنا ہے اور زندگی میں حاصل کرنا ہے تو پھر پہلے غلط راستے سے اپنے کو بچانا ہوگا ہم دنیا والوں کو نہ دیکھیں دنیا کس راستے بجائے ہماری زندگی کیسے کامیاب ہوگی ہماری زندگی کامیابی سے کیسے ہم کنار ہوگی اسی لئے قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایک ہمارے سامنے قابل غور ہے عمر علیہ عمر مومنین کے تمنہ ہے تمنہ کا مطلب کیا ہے یعنی ماں کے اثرات ہوتے ہیں اور یقین رکی جیسی ماں ہوتی ہے اس کے بہت حد تک اثرات اولاد میں آتے ہیں بہرحال بات تولانی نہ ہو مولا متقیان عمر مومنین حضرت علی علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں دیکھیں باپ کے بھی اثرات ہوتے ہیں ماں کے بھی اثرات ہوتے ہیں تین بیٹے ہیں اور تینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک امام حسن ایک امام حسین ایک جناب عباس جناب عباس امام حسن امام حسین کے مرتبہ بہت زیادہ ہے وہاں تک جناب عباس نہیں ہے جناب عباس کی فضیلت بہت ہے لیکن امام حسن بہرحال خود جناب عباس زندگی بار امام حسین کو اپنا آقا کہا ہے اپنے کو غلام کہا ہے اس کا مطلب فرق ہے اور اسی طریقے سے جناب محمد ابن حنفیہ یہ بھی مولا کائنات کے بیٹے ہیں تینوں کا باپ ایک ہے لیکن فضائل و کمالات کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے سوال یہ فرق اس بنیاد پر ہے بہت سے اسباب ہیں ایک فرق ماں کے بنیاد پر بھی ہے ایک فرق کمالات کا ماں کے بنیاد پر بھی ہے جن بچوں کی ماں فاطمہ زہرہ ہیں وہ بچے حسن حسین ہیں جن بچوں کی ماں ام البنین ہیں وہ جناب عباس ہیں اور جناب محمد ابن حنفیہ کے لئے آپ کے سامنے ہوگا جنگ سفین میں ایک دفعہ محمد ابن حنفیہ جنگ کرتے ہیں کرتے ہیں میدان جنگ میں خالی قدم ان کے رک گئے تھے امیر مومنی نے ایک جملہ فرمایا تھا اے محمد تم نے یہ اثر کہ میدان جنگ میں تمہارے قدم ٹھہر جائیں یہ اثر تم نے اپنی ماں سے لیا ہے یا میرے مومنین کے جملات تھے کہ یہ اثر تم نے اپنی ماں سے لیا ہے بس ختم کرتے ہیں ایک واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا جو اثرات کی بات تھی بعض وقت ہم لوگ نہیں دھیان دیتے ہیں حتی یقین نہ کہ آج تو تحقیقات نے اور ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ماں کی سوچ اور فکر کا اثر بھی اولاد پہ پڑھتا ہے ماں کے نظریات کا اثر اولاد پہ پڑھتا ہے ماں کی پسند کا اثر اولاد پہ پڑھتا ہے ماں کے کھانے کا اثر اولاد کے اوپر پڑھتا ہے یہ جو اسلام اتنی زیادہ تاقید کرتا ہے یوں ہی تاقید نہیں کرتا ہے اسلام میں تاقید کا راز یہ ہے کہ چونکہ اثرات ہیں خیال کرو گے تو اچھے اثرات ہوں گے اور اگر خیال نہیں کرو گے تو پھر اس کے اثرات بھی ویسی ہوں گے ظاہر اس بات ہے گانے سن کر اگر بچے کی تربیت ہوگی تو کبھی بھی بچہ اچھے اثرات لے کر سامنے نہیں آئے گا میوزک کے ذریعے سے جو دل بہلایا جائے گا تو پھر اس کے ذریعے سے اچھی اولاد سامنے نہیں آسکتی غلط کاموں کے ذریعے سے اگر آدمی وقت پاس کرے گا تو کبھی بھی اچھے اثرات نہیں ہوتے ہیں اچھے اثرات اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب انسان خود اچھے کام کرتا ہے اسی لئے ایک جملہ کسی بیرال دانشور کا ہے بہترین جملہ یہ قابل غور ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد بہت اچھی ہو یقین رکھئے چاہنے سے اولاد اچھی نہیں ہوتی ہم جیسی اولاد چاہیں ویسی نہیں بنتی بلکہ اپنے کو بنانے سے اولاد بنتی ہے ہم اپنے کو جیسا بنائیں گے ویسی اولاد ہوگی بس ختم کیا یعنی جو میں نے عرض کیا تھا آج خالی یہ تمنا کرنا یہ کافی نہیں ہے پہلے ہم ماں باپ کا کردار صحیح ادا کریں بہت حد تک خود بہت اولاد اپنا کردار ادا کرے گی ہمارے ہم کسی حد تک کمیاں اس پہلو پر بھی ہوتی ہیں کہ ہم وقت پر بھول جاتے ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ تربیت کا آغاز شادی کے ارادے کے وقت ہوتا ہے ہم کس سے شادی کر رہے ہیں کس کو اپنا زندگی کا ساتھی بنا رہے ہیں اس کے بعد تربیت کا آغاز کیسی غزہ شکم میں پہنچا رہے ہیں احسانی ہے کہ غزہ کا معاملہ خالی نجیس اور پاک اور حرام اور حلال اور ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے نہیں یہاں پر معاملہ غزہ کا حسنات کا بھی معاملہ ہے آج باپ اپنی اولاد سے کہتے رہتے ہیں لیکن باولاد نہیں سنتی ہیں آج ماں اپنے بچے سے کہتی رہتے ہیں نہیں سنتی رہے ہم یہی تشکوا کرتے ہیں آج اولاد نہیں سنتی ہیں کیا کبھی غور کیا اس نہ سننے کا سبب کیا ہوتا ہے یہ اثر نہ لینے کا اثر کیا ہوتا ہے کربلا میں امام حسین نے یوں نہیں فرمایا تھا امام حسین جیسا انسان لشکر سے کہہ رہا تھا اچھی باتوں کا پیغام دے تب بھی وہ نہیں سن رہے تھے امام حسین نے یہی تو کہا تھا میں اچھی باتیں کہہ رہا ہوں تب بھی تم نہیں سن رہے ہو مجھے معلوم ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا راز کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مولیت بطونوں کو من الحرام تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہمیں ہیں اس وجہ سے اچھی باتوں کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہو رہا ہے یہ کربلا میں امام حسین نے تنہا لشکر یزید کے لئے جملہ نہیں کہا ہے بلکہ ماں باپ کو بھی پیغام دیا ہے کہ اگر اپنے بچوں کے غزہ تشکم تک حلال غزہ پہنچاؤ گے تو وہ بات سنیں گے اگر حرام غزہ پہنچاؤ گے تو کہتے رہو گے ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا صلوات پر محمد و آل محمد یہ بھی اقین رکھی آج ہمارے بات شریعت میں حرام و حلال ہیں حرام و حلال ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی یوں ہی نہیں شریعت نے کہا اتی زیادہ پابندی آج جہاں بھی ملا ہمارا بچہ کھا لیتا ہے اسکول میں گیا محلے میں گیا دوست میں گیا ہمیں اس بات کی فکر بینے تھا بچہ ہی تو ہے کیا حرج آج یہ نئی نئی غزہیں جو بارکٹ میں آ رہی ہیں اور نوبت ہی آئی ہے کہ بچے گھر کے کھانے نہیں کہتے ہیں باہر کے کھانے پر شوق سے کھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا بے خوف ہے نہیں آج دنیا بہت آگے جا جو گے چاہے ہم نہ سوچ رہے ہوں لیکن ہمارا دشمن ہمارے آپ کے بارے میں ضرور سوچ یہ اچھی اچھی غزائیں ہمارے بچوں کے شکم تک اسی لئے پہنچائی جا رہی ہے دنیا کو معلوم ہے کہ انسان کے اوپر اس غزہ کا اثر بھی ہوتا ہے جب غلط و نجیس اور حرام غزائیں شکم میں پہنچیں گی تو پھر اس کے اثرات بھی وہی ہوتے ہیں ایک نہیں سال بھر میں ہزار مجلسیں سن لے تو اثر نہیں ہونے والا ہے اس لئے کہ جب شکم میں مال حرام ہوگا تو پھر اثر نہیں ہوگا امام نے فرمایا تو اس لئے ایک ذمہ داری آج اولاد کے سلسلے میں حلال غزہ پہنچانے کی بھی ختم کرتے ہوئے اسی تاریخوں میں ہمارے ہاں واقعاً ایک عظیم انسان اب تربیت اولاد کی بات آئے آپ نے مسلسل سنا ہے قاسم سلیمانی جس نے آج واقعاً در اہل بیت پر محب اہل بیت ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے کہ علی والے کا مطلب کیا ہوتا ہے علی والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق والے تمہیں دیکھ کر خوش ہوں اور باطل تمہیں دیکھ کر کفے افسوس ملنے پر مجبور ہو جائے یعنی واقعاً اگر ناز ہے خالی پہناوا پہل لینے سے کوئی مولائی نہیں بن جاتا ہے آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جتے زیادے چڑھاوے چڑھا لوتے بڑے مولائی بن جاؤ گے نہ تو چڑھاوے سے مولائی بنتا ہے نہ پہناوے سے مولائی بنتا ہے اپنے کردار و عمل سے انسان مولائی بنتا ہے اور کردار و عمل ایسا ہو کہ اہل بیت دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں اور ان کا دشمن تمہیں دیکھ کر اپنے ہاتھ ملنے پر مجبور ہو جائے تو انہی میں سے قاسم سلیمانی تھے قاسم سلیمانی سے دنیا کی تمام طاقتیں لردہ بر اندام تھیں اور اس کا ایک ثبوت اس وقت آپ چاہے جا کر دیکھ لیجئے ایک ہوتا ہے آدمی زندگی میں کسی سے ڈرتا ہے آج ان کا نام تو دور کی بات ہے آج ان کی تصویر سے بھی دنیا ڈر رہی ہے جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں جانتے ہیں آپ ذرا فیس بک پہ ان کی تصویر لگا کے دیکھ لیجئے فوراں آپ کا ایک آنٹ بند ہو جائے گا اس کا مطلب خالی وہ نام ہی نہیں ہے آج دماغوں میں ان کی تصویر سے بھی خوف بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب اگر علی والے ہو تو اپنے کو وہاں تک پہنچاؤ کہ دنیا کی باطل طاقتیں تمہیں دیکھ کر خوف صدا ہو جائیں اس کا سبب جو بیرل ختم کرتے ہوئے کسی نے ان کے والد سے پوچھا تھا آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی یعنی قاسم سلیمانی کے باپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کی کہ یہاں تک قاسم سلیمانی پہنچ گئے انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا بہت سے چیزیں سبب ہوتی ہیں لیکن ایک جملہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی بر اپنے بچوں کے لیے حلال غزہ کے فکر کی میں نے زندگی میں کبھی اپنے بچے کے شکم میں حرام غزہ جانے نہیں دی ہے بقول ان کے آج اگر قاسم سلیمانی کچھ بنے ہیں اسی حلال غزہ کا اثر ہے معمولی بات نہیں ہوتی ہے ہم نہ سوچیں کہ جو شکم میں جا رہا ہے کچھ دیر کی بات ہیں نہیں انسان کے فکر کو یہی چیز بناتی ہے انسان کے نظریہ کو یہی چیز بناتی ہے انسان کے افکار کو یہی چیز بناتی ہے اسی لئے عرض کیا کہ ماں کے لیے بھی ماں جو کھاتی ہے اس کا اثر اولاد پر پڑھتا ہے دائز با جب حرام غزہ ہوگی تو پھر بچے پر وہی اثر ہوگا اگر حلال غزہ ہوگی تو پھر بچے پر حلال اچھا اثر ہوگا اور پھر جب اثرات ہوتے ہیں تو یہ جناب عباس اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ماں بہترین کردار کی حامل ہوتی ہے تو پھر عباس جیسی اولاد بھی سامنے آتی ہیں اور یہ جناب عم البنین نے ہمارے سامنے کردار بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو جناب سیدہ تھیں لہذا وہ تربیت کر دی جناب عم البنین نے باہر سے آ کر تربیت کر کے پیغام دیا ہے کہ جہاں پر واقعا دین مذہب کا خیال ہوتا ہے چاہے وہ اہل بیت کے گھر کی نہ ہو باہر سے آ کر اس گھر کا حصہ بنیں تب بھی صحیح تربیت کے نتیجے میں عباس جیسی اولاد سامنے پیش کر دیتی ہے اور جناب عباس کی ماں نے پیش کیا ہے چار بیٹے اور اسی بنیاد پر اصل نام فاطمہ تھا لیکن جو عم البنین کہی جاتی تو عم البنین کا مطلب ایسے بیٹوں کی ماں یعنی یہ قابل غور ہے جناب عم البنین کا اصل نام فاطمہ تھا فاطمہ کلابیہ قبیل کلاب سے مشہور نسبت رکھتی تھی لیکن ہمیشہ عم البنین کہی گئی ہیں عم البنین کا مطلب کیا ہے یعنی اس طریقے کے بیٹوں کی ماں یعنی خود ماں کی شہرت اور پہچان کا ذریعہ اولاد بن رہی ہے زائد با جب باکردار اولاد ہوگی تو پھر ماں اور باپ کے بھی پہچان کا ذریعہ بن جاتے اور یہ پیغام دیا ہے کہ جب ماں نے بچمنے سے خیال کیا ہے محبت اہل بید صدیقہ طاہرہ کی محبت احترام بات حضرت زہرہ کی تھی جناب سیدہ کونین کا احترام جناب عم البنین نے کس حد تک کیا ہے آج یہ مہینہ حضرت زہرہ کی شہادت کا ایک ماں کے سالس صاحب کی اور احیاء کے سالس صاحب کی مجلس بھی ہے جناب عم البنین کا اصلی نام فاطمہ تھا خود مولا کائنات سے ایک جملہ کہا تھا یا علی مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے کیوں فاطمہ نہ کہا کی ان فاطمہ کا احترام باقی رہے آج معمولا اس رشتے میں آنے کے بعد امیر و امنین کی شریک حیات جناب فاطمہ بھی ہیں اور انہی امیر و امنین کی شریک حیات بن کے جناب عم البنین آئی ہیں لیکن یہی تو پیغام دیا ہے رشتہ بالکل برابر کا ہے کوئی فرق نہیں یعنی امیر و امنین کی زوجیت میں آنے کے بعد کوئی فرق نہیں ہے لیکن اہل بیت و صدقہ طاہرہ کے احترام کو بیان کریں صحیح وہی رشتہ ہے اور جہاں بہت سے عورتوں کے لیے رشتہ نبھا لینا ناممکن ہو جاتا ہے لیکن جناب عم البنین جیسا کردار ہو برابر کا رشتہ ہے لیکن احترام کو اس حد تک نبھایا ہے کہ فرمایا یا علی مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے اس لیے کہ وہ شہزادی کونین تھی میں ان کی کنیز ہوں اور زندگی بھر اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت کی ہے جبکہ زاہز بات ہے امام حسن امام حسین سگے بھائی ہیں جناب عباس کے باپ ایک ہیں یعنی باپ کے اعتبار سے سگے بھائی ہیں لیکن یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا بچوں واقع ہے تم غلام ہو بچوں کبھی بھائی نہ کہنا ہے یعنی پوری زندگی بھائی ہو کر بھی جناب عباس نے امام حسین کو بھائی نہیں کہا ہے یہ بھی ماں کی احترام بتایا ہے اہل بیت کا بھیرانہ ہے صدیق احترام کا احترام ہے امام وقع کا احترام ہے آسان نہیں ہوتا ہے پوری تاریخ کربلا گواہ ہے جناب عباس نے کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا تھا حتی اس حد تک جب آخری لمحات میں گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو امام حسین نے جس بات کی تمنا کا اظہار کیا تھا یہی تو کہاتا ہے بھائی عباس حسین کی بھی ایک تمنا ہے آقا کہیے وہ تمنا کیا ہے اے بھائی عباس تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے کبھی بھائی نہیں کہا ہے یعنی آپ سوچیں اس حد تک جس نے زندگی بھر سگے بھائی ہو کر باپ ایک ہو کر یہ احترام تھا اور کیوں احترام نہ وہ حضرت زہرہ جس کی عظمتوں کو ہمارا کروڑوں سلام ہو آج جب بھی ماں کی بات آتی سب سے پہلا اگر کوئی تصور آتا ہے تو وہ حضرت زہرہ کا ہے آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ماں دنیا سے گئی ابھی چھماہی کی مجلی سے ایک عرصہ ہو گیا ہے لیکن آج بھی اسالح سواب میں آپ کی بستی میں بہت سے لوگ دور دور سے آپ کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں آپ صاحبِ غم ہیں آج بھی بہت سے لوگ جب تأثب کا زہر گھول رہے ہوں نفرتیں دلوں میں بٹھا رہے ہوں تب بھی بہت سے انسان آج بھی پائے جاتے ہیں جو ایسے موقعوں پر انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں مذہب و مسلک نہیں دیکھتے ہیں آج بہت سے لوگ آپ کے پاس آئے ہوں گے جن کا مذہب وہ نہیں ہے لیکن انسانیت کی بنیاد پر آ کر آپ کو پرسا دیتے ہیں آپ کو دلاسا دیتے ہیں آپ کو گلے لگاتے ہیں انسان کا جب عزیز بچھڑتا ہے اور کوئی اپنا مل جاتا ہے تو انسان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمارے غم میں اتنے لوگ شریک ہیں آپ سوچئے اتنا زمانہ گزر گیا آج بھی ایسے حالات اور اتنا بڑا مجمع کہ سالسواب کی مجلسوں میں آ جاتا ہے جب نبی کی بیٹی دنیا سے گئی ہے کتے لوگوں نے آکے علی کو پرسا دیا ہے اولاد موجود ہیں بیٹے موجود ہیں آپ کو احساس ہے کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھا ہے لیکن جب ماں کا سایہ سر سے اٹھا ہے تو تصور کیجئے ابھی اسی مہینے میں فاطمہ بھی دنیا سے گئی ہیں چار چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں چھوڑ کر گئی ہیں آپ تصور کیجئے چار کمسن بچے سب سے بڑے امام حسن آٹھ سال ہے اس کے بعد امام حسین اس کے بعد جناب زینب اس کے بعد جناب امم کلسوم ہے اور ایسے ماحول میں جا رہی ہیں جہاں دنوں کے کینے ظاہر ہو چکے ہیں جہاں نفرتیں سامنے آ چکے ہیں ایسے ماحول میں اور ایسے ماحول میں جہاں پر نبی کی بیٹی یہ وسیعت کرنے پر مجبور ہوئی ہے اے علی میرے جنازے کو رات کا سناٹے میں دفن کیجئے گا اے علی میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں اٹھائیے گا ایسے ماحول میں چار بیٹوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے اسی لئے جب مولائے کائنات سے وسیعت کی تھی اے علی میرے بعد بچوں کا خیال لکھئے گا اے علی میرے بعد بچے بھوکے نہ سونے پائے اے علی میرے بعد بچوں کو ماں کا احساس نہ ہو اے علی میرے بعد بچوں کو کوئی ستانے نہ پائے عزیزو ایک ماں جب دنیا سے جاتی ہے کسی بھی سن میں کیوں نہ ہو اپنے بچوں کا خیال ہوتا ہے اور بچوں کو بھی ماں کا خیال ہوتا ہے یہ بنت نبی کو اپنے بچوں کا خیال ہوتا ہے علی بچوں کا خیال لکھے گا اب علی کے دل سے پوچھئے کہ کس طریقے سے فاطمہ زہرہ کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جس وقت مولا کائنات سے وسیعتیں کی ہیں ہر انسان کے لئے سخت ہوتا ہے اس کی زندگی کا ساتھی رخصت ہو جائے شریک حیات کہا گیا یعنی زندگی کا ساتھی زندگی کا ساتھی کا جلا جانا سخت ہوتا ہے لیکن علی کے دل سے پوچھئے کہ زندگی کا ساتھی کا جانا کسے کہتے ہیں وہ بھی فاطمہ زہرہ جیسا وجود جس کی عظمتوں کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں علی اپنے ابی طالب سمجھتے ہیں اور پھر آج عام حالات میں ہمارے گھروں میں کوئی انتقال ہوتا ہے ایک اٹھارہ سال کی شریک حیات اور ایک اٹھارہ سال کی ماں جا رہی ہو جس کا پہلو بھی توڑ دیا گیا ہو جس کی پسلیاں توڑ دی گئی ہو جس کا بازو توڑ دیا گیا ہو اور اس کے بعد اس عالم میں یہ ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے جب علی ابنے ابی طالب کے دل سے پوچھئے جب فاطمہ زہرہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں کہ علی کو یہ احساس نہ ہوا ہوگا آج آپ کے گھر میں ماں باپ معمولی سے بیمار ہو جاتے ہیں جتنا علاج کر سکتے ہیں علاج کرتے ہیں تب بھی یہ احساس باقی رہتا ہے شاید ہم سے کسی طرح کی کمی رہ گئی ہو شاید جتنا کرنا چاہیے ہوتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ احساس باقی رہتا ہے ذرا علی کے دل سے پوچھو جب فاطمہ اس عالم میں دنیا سے گئی ہے پہلو بھی ٹوٹا تھا پسلیاں بھی ٹوٹی تھی بازو بھی ٹوٹا تھا ہائے علی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی علی موجود ہو اور فاطمہ کے پہلو توڑ دیا جائے علی موجود ہو شکم میں محسن کو شہید کر دیا جائے اور عزیزو جب نگاہوں کے سامنے جنازے کو تیار کیا ہے بس ختم کیا عمر مومنی نے جنازے کو تیار کر کے آپ نے بھی مناظر دیکھے ہوں گے آپ کے سامنے وہ بنظر ہے جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو عمر مومنی نے بچوں کو بلایا روایت ہے کہ امام حسن آگے بڑھے ماں کو الویدہ کہا جناب زینب آگے بڑھیں جناب امم کلسوم ایک دفعہ میرے مومنی نے دیکھا کہ امام حسین پائنٹی گھڑے میں آسو بہا رہے ایک دفعہ جملہ کہا ہے کہ میرے لال حسین کیا ماں کو الویدہ نہیں کہو گے ماں کو خداحافظ نہیں کہو گے ایک حسرت برا جملہ فرمایا تھا اے بابا میں تو حسین ہوں میں ماں کے پاس اسی وقت جاتا تھا جب ماں خود مجھے بلاتی تھی روایت ہے ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹتے ہیں میرے لال حسین میرے آگوش میں آج امام حسین آگوش مادر میں پہنچتے ہیں اور جو گریہ کرنا شروع کہ ایک دفعہ آواز غیبی آتی ہے علی حسین کو ماں کی آگوش سے جدا کر لو اس لیے ملائے کے الہی میں کورام بابا ہے عزیز و آسان نہیں تھا یہاں مدینہ تھا ماں کے آگوش ایک بیٹا باپ نے جدا کیا ہے کلیجے سے لگا لیا دلاسہ دیا ہے سر پہ دست شفقت پہ رہا لیکن اسی موقع پر ایک منظر اور سامنے آتا ہے کہ کربلا میں ایک چار برس کی بچی باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے یہاں تو مدینہ میں خدا کا حسین ماں کے سینے سے لپٹے تھے باپ نے شفقت سے جدا کیا ہے کلیجے سے لگا لیا لیکن کربلا کا منظر تاریخ یہ لکھتی ہے علماء بیان کرتے ہیں جب یہ بچی اپنے باپ کے سینے سے لپٹی ہے ظالم آگے بڑھتا ہے ظالم نے تماشے کے ذریعے سے اس بچی کو باپ سے جدا کیا ہے بس آخری جملہ ہے عزیزو آپ کے نکاحوں کے سامنے منظر تھا آپ نے اپنے شریک حیات کے جنازے کو اٹھایا آپ ماں کے جنازے کو لے کر جاتے ہیں بہت احترام سے آپ لوگ جنازوں کو دفن کرتے ہیں دوسرے افراد موجود ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں پر آگے آ جاتے ہیں بس ختم کیا ایک منظر صرف شہادت کا تاریخ ہے مہینہ گزرا ہے آپ سوچئے کہ جس وقت ہم لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں اس وقت محسوس کیجئے کہ جب آدمی اپنے کسی عزیز کو قبر میں رکھتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے جبکہ سب موجود ہوتے ہیں سب دلاسہ دینے والے بھی ہوتے ہیں سلام مدینے میں آئے کر علی کے دل سے بوچھئے جب فاطمہ زہرہ کے جنازے کو علی نے ہاتھوں پر اٹھایا اب کون ہے جو جنازے کو سہارا دے دو چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے جنازے کے ساتھ آ تو گئے ہیں لیکن بظاہر اتنے چھوٹے ہیں کہ ماں کے جنازے کو سہارا نہیں دے سکتے علی نے ایک جملہ کہا اے اللہ کے رسول میں نے جنازہ اٹھا تو لیا ہے قبر میں کیسے اتاروں دو ہاتھ بلند ہوتے ہیں اے علی میری امانت میرے حوالے کر دو علی نے امانت حوالے کی یا علی یہ مدینہ تھا فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی آپ نے بہت بڑا امتحان دیا لیکن ایک کربلا کا امتحان ہے جہاں باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہے بیٹا موجود ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں لا لانت اللہ علی القوم الظالمین سیعالم الذین ظلمون ویمنقلبین قلبون خدایہ ہماری سبادت کو قبول فرماؤں خدایہ اس ذکر کو مرہوما کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے پسمان دگان کو صبر اور عجر عطا فرماؤں مابود جن مرہوما کے صالح صاحب کی مجلس تھی ان کو جوار رحمت میں جوار معصومین میں جگہ انعیت فرماؤں خدایہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرماؤں خدایہ ہم سب کو والدین کا احترام کرنے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماؤں پالنے والے اس پراشوب دور میں ہم سب کو اپنے بچوں کے سیمانہ میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرماؤں خدایہ ہمارے ہر طرح کے اگر بالفرز کہیں اختلافات ہیں تمام اختلافات کو دور فرماؤں خدایہ ہم سب کو سیرت حضرت زہرہ پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرماؤں پالنے والے ہمارے سماج سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرماؤں مابود ہمارے درمیان سر طرح کی غربت کا خاتمہ فرماؤں پالنے والے ہمارے جوانوں کو بچوں کو علمی میدانوں میں محنت کرنے کی اور آگے بڑھنے کی اور سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرماؤں پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے دنیا سے ہر طرح کے ظلم ظالمین کا خاتمہ فرماؤں پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرماؤں مابود صدیق تاہرہ کا واسطہ ہے تباہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک مہچا دے پالنے والے حضرت زہرہ پر ظلم ڈھانے والوں پر بدترین عذاب نازل فرما پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے جنت البقی کی بارگاہ کے جس طریقے سے تعمیر ہونے کا حق ہے ہم سب کو وہ دن نصیب فرما کہ ہم وہاں پر اسی طریقے سے بارگاہوں کو اپنے نگاہوں سے دیکھ سکیں پالنے والے آخری حجت اصرت امام اصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک دفعہ سورہ ہم اور تین دفعہ سورہ قلو اللہ کی تلاوت فرما کا مرہومہ سیدہ امام باندی بنتے سید تفیل حسین صاحب کی روح کو جملہ مرہومین مومنین مومنات اپنے تمامے اصدار مرہوم ہو چکے ہیں ہم سب کی ارواح کوئی سال کردھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک ام الدین یاک انا دو یاک نستغین اہدن صراط مستقيم صراط اللہ سنان انت بار المقضوب و اللہ بل 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 رحمان ل لم ل اول لم الل اللہ حافظ